تو حضرت نے پوچھا بھی کیا بات ہے کہ میں تو ہماری اسماعیل کا بیان سننا ہے وہ غمز بہت غم ہو رہا تھا اس کو کہ مجھے دیر لگ گئی میں نہیں سن سکا تو فرمایا کہ پریشان دوں میں اسماعیل ہوں میں نے جو بیان کیا تھا وہ تمہیں جنا دیتا اس اکیلے کے سامنے کر پورا بیان سنا دیتا کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی کے لیے آپ نے اتنا لبا بیان دوبارہ کیا تو سننے کے قابل ہے جواب حضرت مولانا اسماعیل سید رحمت اللہ نے فرمایا کہ پہلا بیان بھی میں نے ایک ہی کے لیے کیا تھا یا دوسرا بیان بھی ایک ہی کے لیے جس کے لیے پہلا بیان تھا اسی کے لیے دوسرا بیان بھی تھا یہ سے مجھو کانے دیوگا نقص پر جن کی ہر وقت نظر تنقیدی نظر تھی آج ہماری تنقیدی نظر دوسروں پر ہوتی ہے اپنے آپ کو ہم نے بالکل باق ساپ ادھر رکھا ہے ان کی تنقید نظر ہر وقت اپنے نقص پر تھی حسن اللہ تو داروں مسلک دیوبند نام میں اتباع سنت تھا اچھا ایک عجیب بات ہے ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ وہ دیوبند بھی کہلا ہے مسلک کے اعتباع تھا شیعہ حضرت مولانا محمود الاسد صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ دیوبندی بولا جاتا تھا مولانا دیوبندی صاحب مولانا دیوبندی صاحب تو کہ رہنا والے دیوبند کے اس وجہ سے نہیں کہ ان کا مسلک کوئی الگ تھا مسلک کی نظمت سے نہیں بلکہ وطن کی نظمت سے تھا لیکن اور بزرگوں میں سے وہی اپنے نام کے ساتھ اس طریقے سے مسلک کی نظمت سے دیوبندی نہیں لکھتا نہ کہتا تھا اور میرے بھالی صاحب نے مجھے منع کر دیا 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 جب یہ بات ہے کہ دیوبندی کہلانا بھی پسند نہیں کیا اور وجہ اس کی بتائی کہ اس کے اندر فرقباریت کی بھو آتی ہے گروہ بندی کی بھو آتی ہے اب میں ایک بات اور حرز کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں ایک لفظ ہمارے بڑا استعمال ہونے لگا مدرسوں میں علمی حلقوں میں علمی طبوں میں سانگی گروہ مدنی گروہ سانگی گروہ مدنی گروہ اِنَّا لِلَّهِ مَنِهِ رَاجَوَ مجھے یقین ہے کہ جن بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ گروہ بندی منصوب کی جاتی ہے اگر ان کے سامنے یہ لفظ آتا ہے تو سکت سے سکت ناراض ہوتے جو گندہ اور ناپاک لفظ ان بزرگوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے غزوے ایک غزوے میں اہلِ علم ہیں واقع آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک انسانی کا جھگڑا کسی مہاجر سے ہو گیا انسانی نے اپنی مدد کے لیے کہہ کر بکارا یال الانسان مہاجر نے اپنی مدد کے لیے بکارا یال المہاجرین تو دو جارے لگے یال الانسان یال المہاجرین یہ طلبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے آپ نے سخت ناغباری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ دعوہا فإنہا منتنا دعوہا فإنہا منتنا یہ جملے چھوڑ جو یہ بدبودار ہیں ان میں بدبو ہے ان میں تعفن ہے ان میں سراند ہے یہ ناغاب جملے ہیں ظاہریت کی بدبو ان کے اندر ہے کفر اور شرط کی بدبو ان کے اندر ہے تو آپ نے کتنی سختی سے فرمایا کہ دعوہا فإنہا منتنا حالت مہاجرین کا لفظ کتنا مقدس لفظ ہے انسار کا لفظ کتنا مقدس لفظ ہے اور مہاجرین اور انسار کے فضائل قرآن قریب میں کیا بیان کیے ہیں لیکن ان مقدس ناموں کو گروہ گندی کے لیے استعمال کرتے کی یہ لفظ کے لیے اجابت نہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے ہمارے یہ گذر حقیم علم قد حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر اللہ مرکدہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مدہ یہ رامت اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہمارے سر کے ساتھ ہیں یہ ہمارے کبتدہ ہیں ہمارے سیوخ ہیں ہمارے اساتزہ ہیں ہماری دعاے کے لیتانا ان کے ساتھ ہمارا بھی حسن فرماتے ہیں اور ان کے اندر گروہ گندی نہیں تھی ان کے اندر گروہ گندی نہیں تھی ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اعتقاد کا عقیدت ہماری تھی ایک دوسرے کے عقیدت من سے محبت کرنے والے تھے تعظیم کرنے والے تھے حضرت ہانگی رامت اللہ علیہ حضرت مطلی رامت اللہ علیہ کسی تاریفات کرتے ہیں میں نے آج یہ کئی کتابیں لکھا دی بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کتابیں ہمارے بردگان دیوبند کی کتابیں ہیں یہ نصد بھی ہے کہ آپ وزرات اس کا مطالعہ فرمائیں بلکہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے مدرسوں کے تمام اساتذہ کو تجدین فرمائیں کہ انسان کتابوں کا ضرور مطالعہ دیں اس سے پتا سے نہیں کہا کہ مسئلہ کے دیوبند ہے کیا وزرگان دیوبند کیا تھے اور صرف وادیت سے کتنے دور تھے غروبنزیوں سے کتنے دور تھے یہ کسی نے ناپاک الفاظ کو برداز نہیں کر سکتے جب جب نے ناپاک الفاظ تمتوب کیے جاتے ہیں ان مقدس ازتیوں کے ساتھ یہ حضرت خاری محمد صیب صاحب رامت اللہ علیہ کی کتاب ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلقی مزاد بڑی عالمانا فاصلانا مفصل مدلل تصریف ہے مسلقی دیوبند کو بازے کرنے کے لیے خاضر اس کا بھی وہی ہے کہ جو اہلِ سنت و جماع کا عقیدہ تھا جو مزاد تھا جو رخ تھا وہی بھی عمد کرو تھے سلقو انہی راب نہیں ہے لیکن اس کو بہت چخصی جمعیان سمالا تھے اور اہلِ علم کو ان کا مطالع کرنا چاہیے یہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اقافر علماء دیوبند شخص عدیس حضر محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو اتباع سنت کی روشنی میں ان بزرگانے دیوبند کا اتباع سنت میں کیا حال تھا اس کو بیان سرمایا یہ حضرت شخص عدیس مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تکمیل اعطلال کی مراتی کے رجاع اس میں ان بزرگوں کے درمیان محبت اور گلفت تازیم و تقریب کا باقیات اور الفاظ باقیات نقل برمائے گا ان کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فرقہ باریت سے اور گروبندیوں سے کتنے متنفر سے کتنے دور سے بلکل پاک سے علم دلہ یہ حضر گروبندیوں سے کچھ باتوں کا نفر بچمن کے زمانے کا شاہید جب چیز زمانے میں تا یہ پہت چل لئی تھی پورے ہندوستان میں کہ پاکستان بننا چاہیے ہمارے بزرگوں نے دیوبندی میں سے باز کرائی تھی کہ بننا چاہیے باز کرائی تھی کہ بننے سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور وہ یہ سمجھے تھے کہ اگر ہم نے پاکستان بنانے کی تحریف چلائی تو انگریز تو ہندو اور مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا تو تحریف جو انگریزوں کے خلاف